اسلام علیکم کیسے آپ سب ویو صوفی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب سرونٹس کو ویلکم کرتا ہوں آج کے ساتھ میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ CS402 کی اسائیمنٹ نمبر 1 جو کہ ہمارے LMS میں اپلوڈ ہو چکی ہے اس کا سلویشن لے کے میں آپ سب سرونٹس کے لیے حاضر ہو گیا ہوں نئے آنے والے جو سرونٹس ہیں جو نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر پریس کرنا مات بھولیے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے نیکس نانے والے جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو اچھے لیے آئیں ہم لوگ اپنی پیسن فائل کی طرف سے جلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی انسٹرکشن ریڈ کر لیتے ہیں انسٹرکشن میں یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اگر آپ لوگ کی اسٹائیمنٹ ڈیو ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ لوگ سمیٹ کریں گے لائک آپ لوگ ایمیل کر دے ہونے تو ان کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی فائل کرپٹڈ ہوئی لائک آپ لوگ نے جو اپنی فائل لیمیس میں اپلوڈ کر دی گئی ایسے سولو کرنے کے بعد تو اگر وہ فائل جب وہ ڈانلوڈ کریں گے چیک کرنے کے لئے تو اگر وہ وہاں پہ اپن نہیں ہوگی تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملیں گے تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ شور کر لینا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنی فائل سمیٹ کی ہے وہ ایک دفعہ جب آپ لوگ ڈانلوڈ کر لیں اسے ایک دفعہ سمیٹ کرنے کے بعد اگر تو وہ آپ لوگ کے پاس اپن ہو رہی ہے تو پھر exactly جو ہے وہ آپ کی فائل پروپر طریقے سے اپلوڈ ہو گئی ہے اور وہ کرپٹڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کی فائل آپ لوگ کے پاس دونلوڈ کرنے کے بعد سمیٹ اپن نہیں ہو رہی تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ فائل کرپٹڈ ہے تو اس لیے آپ لوگ اسے ری سمیٹ کریں ایک نیو فائل میں سیو کر کے اس کے بعد آپ لوگ انہیں کہا ہے کہ انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ آپ لوگ نے کسی سٹوڈنٹ کی konpy کر کے فائل سمیٹ نہیں کروانے اور اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں انٹرنیٹ سے مواد اٹھا کے وہ بھی آپ لوگ نے اس میں نہیں ایاٹ کرنا تو آپ لوگ کے پاس ہے وہ اسائمنٹ سمیٹ کرنے کا جنہوں نے فورمنٹ دیا ہے وہ .doc یا پھر .doc x ہے یہ دونوں وڑ کے فورمنٹ ہیں تو آپ لوگ انہیں ان فورمنٹ میں اپنی اسائمنٹ سمیٹ کرنی ہے تو جیسا کہ ہم لوگ نے instruction clearly read کر لی ہیں تو اب ہم لوگ اپنے question کی طرف سلتے ہیں تو question number 1 ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لوگ اسے read کر لیتے ہیں show that the following pairs of regular expression define the same language over the alphabet تو ہمارے پاس انہوں نے ہمیں 3 pairs of regular expression دیے گئے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ وہ same language جو ہے وہ define کرتے ہیں گا نہیں like اب ہمارے پاس question number 1 میں part 1 ہے اس میں ہمارے پاس language 1 اور ایک جو ہے اس کا پیر دوسرا یہاں پہ ہے تو اب ہم لوگوں نے اس کو define کر کے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ان کی جو language ہے وہ ہمارے پاس same آ رہی ہے یا نہیں تو ایسے ہی جو ہے ہم لوگوں نے اپنے part 2 کے لیے کرنا ہے اور ایسے ہم لوگ اپنا part 3 solve کریں گے تو اب ہم لوگ اپنے question number 1 کے part 1 کی طرف سلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس question number 1 part 1 کا part 1 ہم لوگ اس کی regular expressions جو ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ L1 ہمارے پاس ہے اسے ہم لوگ L1 consider کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس L2 ہے اب ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ان کو define کر کے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی جو language ہے ان دونوں کی وہ same آ رہی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ L1 کے طرف چلتے ہیں اس میں ہم ہمارے پاس جو ہے وہ bracket start AB bracket close hold steric اور A یہ ہمارے پاس L1 ہے اب یہاں پہ میں کچھ concept آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ AB کا steric کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو AB ہے ہم لوگ اسے کافی دفعہ repeat کر سکتے ہیں اس کے پاس steric کے بعد A ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے ہم لوگ شروع میں اپنے sets میں کرتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی possibilities وہ بن سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس AB ہے اگر ہم لوگ اسے null جو ہے وہ count کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو first value آئے گی وہ ہمارے پاس A آئے گی like ہمارے پاس AB steric hole steric اور اس کے بعد A ہے تو اگر ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ AB جو ہے وہ null ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلی value A آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے AB steric its mean کہ ہم لوگ AB کو جو ہے وہ repeat کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس AB آئے گا اس کے بعد جو steric کے بعد A ہے وہ ہم لوگ اسے AB کے بعد لگا دیں گے تو اب next ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ اسے AB کو دو دفعہ لکھ لیں گے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے hole پہ steric گیا تو ہم لوگ اسے بار بار جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہ ہماری language جو ہم لوگ define کرنے جا رہے ہیں اس میں بار بار یہ repeat ہو سکتا ہے اس کی different possibilities آ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں صرف وہ ہی آئے گی کیونکہ یہاں پہ میں نے just 1, 2, 3, 4 اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہم لوگ اسے continue کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے next کیا آئے گی AB AB ہم لوگ نے اسے double q لکھا ہے کیونکہ اس کی جو hole power ہے وہ steric میں ہے یہ A جو ہے وہ ہم لوگ اسے صرف ایک دفعہ use کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی جو ہے وہ language جو کہ ہم لوگ یہ کومے میں ہم لوگ لکھ رہے ہیں separate کر کے ہم لوگ یہ جو A ہے وہ ہم لوگ صرف ایک دفعہ use کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو AB ہے ہم لوگ اسے repeat کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے یہاں پہ سب سے پہلے A جو آیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد میں نے AB اس کے ساتھ یہ A لگا دیا ہے اس کے بعد AB جو ہے وہ میں نے اسے دو دفعہ لکھ دیا ہے یہ repeat ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے ساتھ A لگا دیا ہے یہ والا اس کے بعد AB 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 یہاں پہ میں نے تین دفعہ لکھتی ہے AB تو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہ A لگا دیا ہے تو ہمارے پاس اس کی جو define ہم لوگ نے اسے کیا ہے تو ہمارے پاس L1 جو آئے گا وہ A,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,aba,a تو اس کے بعد یہ continue ہے لائک ہم لوگ نے یہاں پہ تین دفعہ a b a b a b لکھا ہے اس کے بعد ہم لوگ اگر چاہیں کہ ہم لوگ نے ایک اور اس میں اس کی جو possibility add کر دیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ کومہ لگائیں گے اس کے بعد a b a b a b a b اور اس کے بعد last میں ہم لوگ یہ a add کر دیں گے تو ہمارے پاس ایسے جو ہے وچار کے بجائے پانچ possibilities جائیں اور اگر ہم لوگ اسے اور continue کرنا چاہیں تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ انہیں کتنی کرنی ہے تو اسی لحاظ سے جو ہے آپ لوگ انہیں اپنے l2 کے لیے بھی وہی جو ہے وہ آپ لوگ انہیں method use کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے تین چار کر دیں اس کے لیے پانچ چھے کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس لیے جو ہے ہماری جو language ہے وہ same define نہیں کرے گی اور ہماری جو انہیں show that کیا ہے کہ آپ لوگ show کروائیں کہ یہ جو regular expression ہے ان کے جو language وہ define کر رہے ہیں وہ same ہے تو ہم لوگ ایسے تو show نہیں کروا پائیں گے کہ اگر ہم لوگ l1 کے لیے اس کو تین کر دیں وہ اس کے لیے چار کر دیں تو اس لیے آپ لوگ انہیں جتنی possibilities اس کے لیے ہوں گی اتنی آپ لوگ اس کے لیے لکھیں گے تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس a ویسے ہے start میں اور b a کے اوپر جو ہے وہ steric ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ b a جو ہے وہ بار بار use کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو اگر b a نہ لے تو ہمارے پاس جو پہلی possibility آئے گی وہ ہمارے پاس a آجے گی اس کے بعد ہم لوگ اسے a کو ویسے ایسٹیز لکھ دوں گا میں یہاں پہ اور b a a b a ہمارے پاس ایک اور possibility آگئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں a سیم آگیا ہے b a کو دو دفعہ لکھ رہا ہوں b a اور b a اس کے بعد سیم a آگیا ہے ایک اور دفعہ اس کے بعد b a کو میں نے تین دفعہ repeat کر دیا یہاں پہ تو اگر اب ہم لوگ اپنا دیکھیں کہ l1 جو ہمارے پاس آئی تھی وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے a کوما a b a کوما a b a b a کوما a b a b a b a تو یہ ہمارے پاس l1 آئی تھی تو ایسے ہی آپ لوگ اگر l2 کی طرف دیکھیں a a سیم ہے a b a a b a سیم ہے اور یہ بھی a b a b a a b a یہ ہمارے پاس جتنی بھی values ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو یہاں وہ سیم ہیں question number 1 کا part 1 تھا وہ یہاں پہ ہم لوگ نے جو ہے وہ اسے show کروا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ regular expression ہے اس کے جو defining language ہے جو ہم لوگ نے یہاں پہ define کی ہے وہ سیم ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ question number 1 کا part 1 complete ہو گیا ہے اگر آپ لوگ کو اس کے related جو ہے وہی question ہو تو آپ لوگ یہاں پہ نیچے پوچھ سکتے ہیں تو again ایک دفعہ میں پھر بتاتا چلوں detail میں کہ یہ ضرور نہیں نہیں ہے کہ آپ لوگ نے جس اتنی اسے define کلی ہے جس آپ لوگ کو ایک concept دینے کے لیے کیونکہ یہ continue ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے aba کو صرف تین دفعہ یہاں پہ repeat کیا ہے aba 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 ایک دفعہ اور بھی یہاں پہ چار دفعہ aba aba لکھ کے یہ last file add کر سکتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے a لگانا ہے اس کے بعد b aba کو چار دفعہ repeat کریں گے تو یہاں پہ جو condition لگائیں گے وہ same اس کے لیے ہوگی تو اس سے جو ہے وہ اچھے سے prove ہو جائے گا کہ ہمارا جو answer آیا ہے وہ ہمارے پاس equivalent ہے اور یہ regular expression جو ہے وہ ہمارے پاس same language جو ہے وہ define کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ part 1 complete ہوتا ہے اب ہم لوگ part 2 کی طرف چلتے ہیں part 2 میں ہمارے پاس یہ ہے کہ a a steric plus b steric sorry a steric plus b whole steric اور اس کے بعد جو ہمارے پاس l2 ہے وہ a plus b whole steric ہے تو اب ہم لوگ اسے جو ہے وہ define کریں گے اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک چیز میں آپ سب سنٹس کو بتاتا چلوں کہ اوپر ہم لوگ نے جو question part 1 solve کیا تھا اس میں ہمارے پاس bracket میں value تھی اور اس کے بعد steric کے بعد ایک ہمارے پاس value تھی نہ ہوتی اس میں کوئی addition کا sign تھا اور نہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ steric کے بعد ہمارے پاس ایک value available تھی لیکن یہاں پہ ullet ہے ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری جو انہوں نے ہمیں expression دی ہے اس میں ایک تو plus کا sign آگیا اور اس کے بعد جب ہم لوگ bracket close کر کر کے steric لگا رہے ہیں تو steric کے بعد ہمارے پاس کوئی value نہیں ہے اس کے لئے جو ہے ہم لوگ نے ہمارا جو پہلا سب سیٹرنگ ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے وہ ہم لوگ یہاں پہ تو ہم لوگ نے سب سے پہلا ہمارا سب سیٹرنگ ہوگا وہ lambda ہوگا اس کی reason کیا ہے میں نے آپ پہ بتایا کہ ایک تو ہم لوگ یہاں پہ plus کا sign use کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ steric کے بعد کوئی value نہیں ہے لیکن اوپر اس کے alert تھا اس لئے ہم لوگ یہاں پہ lambda use کریں گے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس value آگئی ہے اب ہم لوگ نے اس کی possibilities check کر رہے ہیں کہ کون کون سی values یہاں پہ آسکتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اچھے طریقے سے define کر دیتا ہوں steric اس mean کہ لیکن اس کی possibility یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس سے a کو کافی دفعہ use کر رہے ہیں تو b کو ایک دفعہ use کریں گے اور اگر b کو کافی دفعہ use کرنا ہے تو اس کے لئے لئے ایک دفعہ use کریں گے اب ہمارے پاس کیا ہے کی اس کی hole کی power steric ہے اس لئے ہم لوگ نے کیا کیا ہے کہ a کو use کیا ہے اور b steric کر دی ہے ب ساتھ کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس b دو دفعہ آجائے گا اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ a steric ہے اور اس کا hole steric ہے تو a کو ہم لوگ 3 دفعہ بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے کو بھی ہم لوگ بھار بھار use جہا وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ نے کیا کر نا کہ سیم جہاں یہاں پہ آئے گا lambda لیمڈا اور اس میں لیمڈا اب یہ ہے لیمڈا 2 اپر case میں بھی ہوتا ہے اور lower case میں بھی آپ لگ نے اپر case use کر نا جیسے یہاں ایسے اس کی ایک اور possibility بن سکتی ہے کہ ہم لوگ a کو 1 دفعہ use کر اور b کو 3 دفعہ کر لیں یا ایسے جو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ 4 دفعہ use کر بھی 1 دفعہ جیسے میں نے بتایا تھا پہلے پارٹ میں ہم لوگ اس کی possibilities کافی add کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لکھتی ہیں آپ لوگ اس سے تھوڑی different بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ اس حساب سے آج ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ نے غلطی add کر دی پاس ہم لوگ اس کی possibility لکھ سکتے ہیں کہ a b بھی اور اس کے بعد a b دونوں اور اس کے بعد ہم لوگ double a b use کر سکتے ہیں اور double b بھی کیونکہ ہم پاس a a b b repeat ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ نے a double a double b لکھ دی ہے اس کے بعد coma اس کے بعد کیا ہے کہ مجھے پاس a steric اس کے hole کا steric بھی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ 3 a use کر سکتے ہیں اور b کو دو سیم وہاں پہ دوسری جو ہم لینگویز 2 ہوگی اس کے لئے بھی ہم لوگ نے وہ use کر نیا ہے تو اب ہم پاس a plus b whole square ہے یہاں پہ ہم سے پہلے lambda آئے گا uppercase میں اس کے بعد a b جو کسی possibilities بن رہی ہیں اس کے بعد a b a b کے بعد double a یہاں پہ وہ بھی آرہا ہے کیونکہ a اور b دونوں کا steric hole کا تو یہاں پہ a b repeat ہو سکتا ہے اور b b as it is جاؤ ہم لوگ کو 3 دفع ہم لوگ نے ایک ساتھ لکھ لینی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے hence l1 and l2 are equivalent تو ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے question number 1 کا answer تھا وہ part 3 جو تھا وہ بھی prove ہو گیا ہے تو ہم پہ پاس question number 1 complete ہو گیا ہے اب ہم لوگ اپنے بھی such that it accepts all strings in which the letter b is never tripled this means that no word contains the substring bbb تو یہاں پہ ہم پہ ہم لوگ نے ایک ایسی regular expression لکھنا ہے اگر ہم لوگ اسے define کریں تو ہم پاس بھی 3 دفعہ کسی بھی substring میں آئے لیکھ ہم لوگ نے یہاں expression ہم لوگ نے اوپر لکھ ہے اس کو اگر ہم لوگ define کریں تو کوئی بھی ایسی possibility نہیں آنی چاہیے جس میں بھی 3 دفعہ ایک ساتھ repeat ہو جائے لائک یہاں پہ bbb ایک ساتھ آجائے تو ہم ہم regular expressions ہم لوگ نے ایسی لکھنی ہے جس میں بھی 3 دفعہ نہ repeat اپنی subset ring میں تو اب میں نے یہاں پہ آپ subset کو دکھا دی ہے آپ لوگ کی جو question number 2 answer ہے اس کے regular expressions وہ یہ ہے کہ asteric start b plus b bracket close asteric اب یہاں پہ اگر ہم لوگ اسے define کریں اب اس میں تھوڑے سی rule ہے کہ ہم ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ addition کا sign ہے تو ہم لوگ یہاں پہ b اس کو ایک دفعہ use کر سکتے ہیں لائک ہم لوگ کہیں کہ اگر ہم لوگ نے ایک subseriting لکھ لکھنی ہے اور اس میں لوگ اپنا b اور plus b بھی دونوں کو ایک ساتھ add کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا ایک time میں ہم لوگ ان دونوں میں سے صرف a کو use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس a static ہے its main کے a bar bar repeat ہو سکتے ہیں a possibility اس کے بعد ہم لوگ نے بھی بھی لے لیا اس کے بعد ہم لوگ نے a double a b اب ہم لوگ نے کیا لیا ہے اب یہاں پہ a اس میں لوگ نے اس میں کو null کر دیا اور یہاں پہ ہم لوگ a use کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے b کو skip کیا ہے اور یہاں سے b بھی ہم لوگ بھی بھی کافی possibilities جہاں ہوئے یہاں پہ بن سکتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ نے subset جہاں ہوئے کیا ہوں گے آپ لوگ نے کیسے solve کرتے ہیں آپ لوگ نے matrix 9 میں جہاں سب پاس triple b میں نہیں آ رہی اس لئے اس کے regular expression جہاں پہ یہ بن گی اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے question 3 کی طرف is tripled but not both this mean each word contains the subscritering aa and the subscritering bbb but not both تو احمد مغلوی نے کیا کرنا ہے کہ ایسی regular expression لکھنی ہے کہ اگر ہم لوگ اسے نیچے define کریں تو define کرنے کے بعد ہمارے پاس different subscritering ہوں گی اس میں اگر aa آ جاتا ہے دونوں same نہیں آ سکتی تو اس لئے ہم لوگ نے ایک ایسی regular expression لکھنی ہے جس کے تر ہم لوگ یہ کہ سکھیں کہ ہم لوگ کے پاس aa bbb جو ہے وہ یہاں پہ آ سکیں لیکن یہ دونوں ایک ساتھ نہیں یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جیسا کہ میں نے پچھلی question میں بتایا تھا کہ لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک value use کر سکتے ہیں at a time تو اب یہاں پہ a plus b whole static ہے like a b ہم لوگ دونوں جائے ریپیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ a b use کی ہے a b use کر میں یہاں سے a a a l لکھ لئے اس کے بعد کیا کیا کہ میں نے a b a b لکھ دیئے اس کے بعد میں نے a b لئے اس کے بعد میں نے b کو لکھا ہے اس کے بعد اگین جائے وہ میں نے b لکھ دی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے وہ یہاں سے میں a a لیا ہے کیونکہ یہاں پہ a plus b ka all stary ہے تو یہاں سے میں ایک اگر سٹارٹک میں دو دفعہ آگیا ہے اس کے بعد میں اگر 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 بی 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 ہے یہاں سب سے سب سے میں دو بی بھی ہیں یہ میں سب سے last والے جو ہماری expression تھی اس کے میں a plus b k to یہاں پہ دفعہ آگئے بی کو میں روی کر دیا تو یہاں پہ گائز ہمارا question number 3 بھی complete ہو گیا تو آئی hope کہ آپ لوگ کو complete سمجھ آگئی ہوگی اگر 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 کوئی کوئی